اسلام علیکم دوستو کیا لینجی آپ لوگوں کا امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے کافی دوست پوچھتے تھے کہ یہ ایک سائز ان ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ میں سیٹیں کب آ رہی ہیں تو میں کہتا تھا کہ جاب تو آنی آنی ہے جیسے گورنمنٹ سٹیبل ہوگی تو انشاءاللہ وہ سیٹ سے نوز کریں گے کیونکہ ہر ڈیپارٹمنٹ کو بندے چاہیے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایشوز آ جاتے ہیں ڈیپارٹمنٹل ایشوز ہوتے ہیں یا جو ہے کہ گورنمنٹ کی سٹیبلیٹی کا ایشو ہوتا ہے لیکن گورنمنٹ نے ہر ڈیپارٹمنٹ کے اندر جو ہے وہ نہیں حرکیاں کرنہی ہوتی ہیں تو آج جو ہے فائنلی اناؤنسمنٹ ہو گیا اور ایک بڑی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خبر یہ ہے کہ کافی سیٹیں آئی ہیں ہنڈرڈ سیٹس جو ہے وہ ایک سائز ان ٹیکسیشن ڈیپارٹمنٹ میں انسپیکٹرز کی بی ایس سکسٹین میں آئی ہیں تو سب دوست جو پہلے تیاری کر رہے تھے اور اس سے کنفیوزن میں تھے کہ ہم پڑھیں یا نہ پڑھیں سیٹ رہا نہیں رہی تو یہ ہے تو ان کو کہتا تھا کہ آپ پڑھیں تیاری کریں کیونکہ جب سیٹس اناؤنس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے بندے کو کمپیٹ کرنے کے لیے کمپیٹیشن ہے نا جی تو پورا پنجاب جو ہے وہ اب ایکٹو ہو جائے گا کہ جنب ہم نے پیپر دے رہے ہیں تو جن دوستوں کی آر ہڑی تیاری ہے ان کے لیے یہ بہت سنیری موقع ہے کہ وہ اچھے طریقے سے پرفارم کریں گے اور جو ابھی سٹارٹ کریں گے وہ بھی ان دوستوں کو بھی ریویسٹ ہے کہ وہ اب بغیر کسی کنفیوزن کے وابلی تیاری جو ہے وہ سٹارٹ کر دیں تو دیکھئے گا جی سیٹس جو ہے اناؤنس ہوئی ہیں آج کے دن ہے جی اور اس کی مطلب ہے کلوزنگ ڈیٹ سب سے ہے میں کہ چھپیس جون کو اس کی جو ہے وہ کلوزنگ ڈیٹ ہے جی بیس دن آپ لوگوں کے پاس ہیں اپلائی کرنے کے لیے اور سیٹوں کو میں بتا دوں تو اکسائز ان ٹکسیشن ڈپارٹمنٹ میں اسپیکٹر کی سیٹس ہیں ہنڈرڈ سیٹس اور اس کی جو رنگ ہے وہ بی ایس سکسٹین ہے جی اور ایج اس کی جو ہے میل کے لیے ویسے جو جرنل ہے وہ پچیس سال ہے اٹھارہ سے پچیس لیکن پانچ سال کی جرنل اکسیشن کی گئی ہے تو تیس سال کے لیے میل کی ہو جائے گی جی اسی طرح اٹھارہ سے پچیس سال جرنل ہے جی اور اس میں آٹھ سال کی جو ہے وہ جرنل لیکسیشن دی گئی ہے فی میل کے لیے تو فی میل ٹین تیس ایئر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور میل جو ہے ان کی عمر جو ہے وہ تیس سال جو ہے وہ اس سے اوپر نہ ہو یہ جرنل ہے پورے پنجاب کے لیے جو دپارٹمنٹل پورٹا ہوتا ہے یعنی جابز کے وجہ سے ان کی اگلا وہ پرسیجر ہے اور لیکسیشن ہو جائے گی اب سیڈز کو اگر آپ دیکھیں تو جو تین ریجنز ہیں بیسے تو ہر ریجن میں آئی ہیں ساری جو مطلب ڈویئنز ہیں اس میں آئی ہیں لیکن جو تینوں میں سب سے زیادہ سیڈز آئی ہیں لاہور ڈویئن کے لیے اب دیکھیں کہا جرنل سیڈز بیس ہیں اس میں مطلب ایک سپیشل پورٹے کی ہے پھر اس میں مناریٹیز ہیں پھر ویمنز ہیں سارا ڈال کے تو تھرٹی ون سیڈز ہیں جو ہے وہ لاہور کو دی گئی ہیں اسی طرح جو راولپنڈی ریجن ہے بارہ اس کی جو ہے کہ جرنل سیڈز ہیں اور کوٹے کی ڈال کے ٹوٹل سولہ بنتی ہیں تو گجرات منڈی باؤدین جو نیا آپ کو بتایا نئی ڈویئنز بنی ہیں تو اس میں مطلب ہے کہ اس میں بھی سیڈز میں وہ دوسروں سے بہتر آئی ہیں جی کہ دس سیڈز جرنل ہیں اور دو کوٹے کی ڈال کے تو بارہ ہیں لیکن اوبرال پاکی جتنی بھی ریجن ہیں کسی میں چار ہیں پانچ ہیں چھے اس طرح کر کے آئی ہیں لیکن ان تین ڈیویئنز میں سیڈے تھوڑی نمائیں آئیں اس لئے میں نے ان کا ذکر کر دیا پاکی آپ ایڈوٹائزمنٹ دیکھیں گے پی پی ایسی کی سائٹ پہ ایڈوٹائزمنٹ جو ہے وہ آ چکی ہے پیپر کی نمبرز آئیں گے سو نمبر کا پیپر ہوگا اور نائنٹی منٹ کی ڈیوریشن ہوگی یعنی ایڈڈ گھڑے کا پیپر ہوگا جی تو سلیبس بلکل وہی ہے جو اوبرال روڈین والا سلیبس ہے کوئی ایسا نہیں ہے کوئی دوست یہ نہ دوکھا کھا لے کہ جی ہم کوئی اکیڈمی کہتی ہے جی ہم سپیشل سائز اینڈ ٹیکسیشن انسپیکٹر کی تیاری کروا رہے ہیں بلکل سیمپل سا جو عام پیپی ایسی کا سلیبس ہے وہی ہے جس میں انگلش آئے گی بیسک میٹ ہوگا بیسک ایوڈی سائنس ہوگی بیسک کمپیوٹر پاک افیر انڈیئر اسٹری ہے اسلامی اسٹری جی کے میپس آ جائیں گے کرنٹ افیر ہوگا یعنی یہی سلیبس ہے اور یہ اوبرال جرنل سلیبس ہے کوئی دوست یہ اور کئی دوست آپ دوڑ کے کتابیں خریدنے کی کوشش کریں گے یا مقصائز اور ٹیکسیشن جو انسپیکٹر ہے اس کی سیڈز آگی ہیں تو ہم جلدی جلدی کوئی اس کی کتاب خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو بیسک سلیبس ہیں پاس پیپرز ہیں اور کرنٹ افیر ہیں چیزیں وہی ہیں کوئی جو نئی کتاب یا مارکیٹ میں لوگ دھڑا دھڑ کتابیں خریدنے شروع کر دیں گے وہ بلکل بے وکوفی ہے کوئی اس میں انہوں نے کچھ بھی تبدیل نہیں کیا ہوتا صرف پہلا اوپر اس کا جو پیپر ہے اس کے اوپر ایک تصویر لگا دیں گے ایک سائز جو ہے انسپیکٹر کی تو آپ لوگ سمجھیں گے کہ جی بڑی بات ہے جی وہ نئی کتاب آگئی ہے نہ ہی اس کی کوئی سپیشل تیاری ہے اور نہ ہی اس کے لیے وہ سپیشل بک ہے وہی سلیبس ہے وہی جرنل سلیبس تو سب دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ جرنل تیاری کریں تاکہ ہر پورشن کی تیاری کریں آپ کا انگلیش میتھ کمپیوٹر ایف ڈی سائنس یہ سارے پورشن اچھے تیار ہوں گے تو انشاءاللہ نہ صرف یہ جاب ہوگی بلکہ جب اور جاب زنوز ہوں گی تو اس میں بھی مطلب ہے کہ آپ کو مدد ملے گی تو سب دوستوں کو ریکویسٹ ہے کہ کوئی بھی دوست کتاب نہ خریدے کتاب کی کوئی ضرورت نہیں ہے صرف پاس پہ پرز کی بیس پہ اور ان پورشن کی الگ الگ تیاری کریں اور خود سے کریں مطلب ہے کہ پراپلی جو ہے وہ گائیڈ لائن کے لئے ٹھیک ہو گیا جی تو باقی سب دوستوں کو جو ہے کہ میری طرف سے بیسٹ ویشز ہیں جی اللہ تعالی آپ کو حامی ناصر ہو اور آپ لوگوں کو اللہ کامیاب کرے جی اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو تھنٹک لگے تو آپ سارے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سسکرائب کر دیجئے گا لائک اور شیئر ضرورت کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا کسی کا کوئی ایشو آتا ہے تو وہ مجھے کمنٹ کر دیجئے گا میں اس کو مطلب ہے کہ جو ہے کہ گائیڈ کر دوں گا ساری چیزیں اچھا شکریہ